ہماری پارٹی اس کے خلاف سخت کاروائی کرنے میں بھی رنچ ماتر سنگوچ نہیں کرتے اس لیے میں آپ سب سے ڈیویزن کر دیا ہوں بہنوں بھائیو آپ سب کا سمرتن ملنا چاہئے اب آپ کلپنا کر سکتے ہیں سرجکل اسٹرائک اور ائر اسٹرائک ہمارے سیرہ کے جمان کرتے ہیں پاکستان میں گھس کر اور اس پر بھی کانگریس کے لوگ سوال یا نیسان کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہنے بھائیو یہ کیا کر رہے ہیں لوگ دیش کے شینہ کے جوانوں کے اوپر بھی یہ سوال یا نیسان کھڑے کر دیتے ہیں ہمارے شینہ کے جوانوں نے سرجکل اسٹرائک اور ائر اسٹرائک کر کے یہ اسپاپ تندیش دے دیا ہے کہ بھارت کے اندر وہ قوبت ہے وہ سیمہ کے اسپار بھی مار سکتا ہے اور یرورت پڑی تو سیمہ کے اسپار بھی جا کر بھارت مار سکتا ہے یہ ہے بھارت کی قوبت جنتہ کے سپا سالار بنتے ہیں جنتہ کے ہٹیشی بنتے ہیں ایک آنکڑا میں آپ لوگوں کو دینا شاہتا ہوں دو ہزار چھار سے دو ہزار شودہ تک جو کانگریس کی سرکار یہاں پر رہی ہے انہوں نے ہریانہ راج کو کیول 21 ہزار پانچ سو چو سٹھ کروڑ اوپیے دیئے تھے جبکہ دو ہزار شودہ سے لے کر دو ہزار شو بیس تک ہماری سرکار نے ہریانہ کو اٹھتر ہزار تین سو پیتالیس کروڑ دیا ہے بہنو بھائیو دھائی کروڑ سے دکھ دیا ہے یہ کیسے آ کر کہتے ہیں ہم ہریانہ کو بنانا چاہتے ہیں ہریانہ کی گریبی دور کرنا چاہتے ہیں ہریانہ کی ویرسگاری دور کرنا چاہتے ہیں برابر جھوٹ بولتے ہیں میں ان لوگوں کو سجھاؤ دینا چاہتا ہوں کانگریس کے دوستوں بہت ہندوستان کی جنتہ کو آپ نے چھل لیا اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے راجنی تیلی کرنی ہے تو جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر راجنیت مت کرو ہمت ہے کلیجہ ہے تو جنتہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے راجنیت کرو لیکن ان کے اندر وہ حکوبت نہیں ہے بہنے بھائیو دیش کی وکاس کا جہاں تک پرسنہ ہے آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے یہ ہماری دو ہزار چودہ میں سرکار بنی تھی موڈی جی پرسان ونطری بنی تھی ہمارا بھارت دھن دولت کے معاملے میں دنیا کے دیشوں میں ایک گیارہ میں افتان پر کھڑا تھا لیکن موڈی جی نے کرشمہ کر دیا بیرے بہنوں بھائیو جو بھارت دو ہزار چودہ پندرہ میں دنیا کے دیشوں میں تھن دولت کے معاملے میں ارثوے اور ساکی آکار کے معاملے میں ایکانوی کے سائج کے معاملے میں دنیا کے دیشوں میں گیارہوے افتان پھڑا تھا وہ آج کے ڈھائی تین سال پہلے یمپ لے کر ہمارا بھارت دنیا کے دیشوں میں پانچویں افتان پر آ کر کھڑا ہو گیا